اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تی لائپس پاکستان کے اوفیشل چینل پر خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس کار سکینر کی کیا رینج موجود ہے کار سکینر آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ویریانٹس میں آتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بلو ٹوٹ کے ساتھ خودی گاڑی کو لگا دیے جاتے ہیں اور وہ موبائل کے ساتھ یا لیپ ٹوٹ ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں گاڑی کا سارا ڈیٹا آپ کے موبائل میں یا لیپ ٹوٹ میں وہ پھینک لیتے ہیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینسرز کیسے کام کر رہے ہیں یا گاڑی کی سپیڈ کیا ہے وغیرہ وغیرہ کچھ ہوتے ہیں جو کہ کیبل والے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کیبل کے ساتھ کننیکٹ کر کے اپنے لیپ ٹوٹ ساتھ لگا لیتے ہیں اور ساتھ جو اس کے سافٹر دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ کو سب ڈسپلی گاڑی کا ڈیٹا اس کے الیکٹرونک کنٹرول یونٹ سے جو ریسیف ہوتا ہے وہ ڈسپلی ہو جاتا ہے کچھ ویرینٹ ایسے ہیں جن کے اندر LCD اپنی ہوتی ہے ان کو کسی لیپ ٹوپ کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہوتی دیریکٹ وائر کمیونکیشن سے وہ ڈیٹا گاڑی کے الیکٹرونک کنٹرول یونٹ یعنی ECU سے اٹھا لیتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس T-Labs پر جو سب سے پہلا ویرینٹ ہے وہ یہ والا ہے جو کہ ELM 327 کا مینی ہے یہ بلوٹوث انٹرفیس ہے اس کے پر بلوٹوث کا نشان بننے سے اس کی ایک CD آتی ہے اور یہ صرف 300 روپے کا ہے یہ گاڑی کے اندر OBD2 پورٹ کے اوپر آپ کا جو ہوگا وہاں پر یہ اٹیچ ہو جائے گا یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے OBD2 پروٹوکولز کو سپورٹ کرتا ہے وہاں اٹیچ ہونے کے بعد آپ اس CD میں موجود سوفٹر کو اپنے فون کے اندر انسٹال کر کے assess کر سکتے ہیں گاڑی کا جو بھی data ہے یہ variant ہمارے پاس اس کے بعد بلوٹوث کے اندر OBD check fault codes real time information ایک اور ہے جو کہ HHOBD یہ OBD scanner ہے اور یہ variant اس variant سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے اس کے اندر صرف OBD ہے انفرفیس ہے جبکہ یہ OBD2 scanner ہے یہ بھی بلوٹوث انفرفیس پر کام کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کی سوفٹر ڈسک موجود ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک mini OBD جو کہ box pack ہے یہ OBD2 diagnostic module میں آپ کو اس کا box کھول کر بھی دکھایا تھا ہوں جس کے اوپر اس کی جو features دیے گئے ہیں کہ اس کو لگا کر گاڑی میں چھوڑ دیجئے تو یہ آپ کو audio alerts دے گا water coolant temperature battery voltage monitor کے بارے میں long distance driving میں speed warning دے گا اس پہ real time display ہے جس پہ vehicle کی speed consumption engine car rpm driving time پھر diagnostic record یہ دیتا ہے جیسے کہ driving distance کیا تھا route analysis بتایتا ہے oil consumption average speed اس کی apple اور google کی دونوں کی apps موجود ہیں میں یہ box کھول کر آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اس کا میں نے box open کی ہے اس کے اندر ایک user manual ہے اس کے علاوہ یہ OBD2 scanner جو کہ mini OBD2 scanner ہے انتہائی چھوٹا سا ہے یہ گاڑی میں لگا بھی ہوگا تو نظر نہیں آئے گا mini OBD2 ہے یہ ایک موجود ہے اور اس کی app جو ہے وہ جیسا کہ اس کے پر mentioned ہے play store سے اور جو google کے app وہ iPhone app store ہے وہاں سے آپ کو مل سکتی ہے تو اس کو ہم pack کرتے ہیں تب تک میں آپ کو دوسری چیزیں دکھاتا ہوں اگلا variant جو میرے پاس موجود ہے وہ بھی OBD2 scanner ہے لیکن اس پر bluetooth کی جگہ وائی فائی کی support ہے ELM 327 based ہے یہ اور OBD2 interfaces کو اپنی گاڑی میں لگا سکتے ہیں اور یہ آپ کے mobile پہ اگر آپ کے software جو آپ کے پاس کسی میں موجود ہے اس کے اندر آپ اس کو assess کر سکتے ہیں تو یہ وائی فائی کے protocol پہ کام کرتا ہے جبکہ ہم نے جو پہلے آپ کو دکھائے ہیں ان کے اندر bluetooth کے protocol تھے ٹھیک ہوگا جناب اس کے علاوہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر یہ ایک bluetooth کا جو کہ delphi کا variant ہے یہ موجود ہے اس کے اندر یہاں پر light ہوتی ہے جسے آپ OBD port کو ڈھوم سکتے ہیں اور یہ ایک bluetooth میں variant ہے اور یہ delphi جو ہے delphi کے نام سے یہ وہ ہے delphi 150 اچھا اس کے بعد جو میرے پاس ایک موجود ہے وہ موجود کی فارم میں ہے ایک جگہ سے یہ آپ کے OBD2 port پہ لگ جائے گا جبکہ دوسری سائیڈ اس کی جو ہے وہ USB port میں آپ کے لیپٹوپ میں لگ جائے گی اور اس کا software سے ساتھ دیا گیا ہے انتہائی مناسب سے انٹرفیس ہے اور یہ لیپٹوپ کے اوپر diagnostic data آپ کو provide کر سکتا ہے اس کا نام WAG KKL آپ اس کو google پر search کریں گے تو اس کی ساری specifications آپ کو مل جائیں گی کہ یہ کون کونسی گاڑیوں کو support کرتا ہے کون کونسے ECU کو یہ ان کے fault codes کو reset کر سکتا ہے یا کون کون سے fault codes کو read کر سکتا ہے کون کونسی values کو reset سے کیا جا سکتا ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو انتہائی ہو جائے گا ایک variant میرے پاس اور موجود ہے جو کہ forward کے لیے ہے اس کے پر modified ELM 327 ہے اور یہ forward گاڑیوں کے لیے ہے آپ اگر دیکھ چکے ہیں تو اس کے اندر FTD chip ہے جو کہ forward کے ساتھ ہے اور آپ اس کو اگر OBD2 port پر لگائیں گے تو OBD port پر لگائیں گے دوسرا پارٹ اس کا یہاں پر USB connector ہے تو یہ USB سے connect ہو جائے گا اس پر انہوں نے ایک switch بھی دیا ہے جو پرحیپس on off کا switch ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس جو آخری piece موجود ہے وہ یہ V310 ہے جو کہ OBD2 OBD can diagnostic tool ہے جناب اس کے اوپر اس کے اپنی LCD موجود ہے آپ کسی قسم کے لیپٹوپ یا موبائل کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ OBD port تو OBD2 port پر لگائیں گے تو اس کے اوپر خود بخود ڈسپلی آجاتا ہے highlight on ہو جاتی ہے اور یہ fault codes جو ہیں جو بھی گھاڑی پر آئیں گے ان کو دیکھ سکتا ہے تو اگر آپ اس کی booklet دیکھیں تو اس کے اندر وہ آپ کو یہ ڈسپلی میں دکھائے گا کہ یہ یہ کچھ ایسے on ہو کر ڈسپلی آتا ہے ڈسپلی کے اوپر diagnostic joint LCD ڈسپلی آیا ویکل نمبر آجاتا ہے پھر جو بھی اس کے اوپر fault codes یا یہ settings بتا رہا ہے کہ language change ہو سکتی ہے تو یہ ہماری range ہے T-Labs پاکستان کے اوپر car scanners کی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں اور description میں دیئے گے link پر ان کو purchase کیا جا سکتا ہے آپ نے ہمارا channel subscribe نہیں کیا تو ہمارا channel جور subscribe کر لی جائے گا thank you very much